ہلو میرے پیارے پیارے دوستوں پلیز سبسکرائب میرے چینل تو میک می ہیپی ایک بہت ہی خوبصورت سا جنگل تھا وہاں کے سبی پکشی میں جول کر ایک ساتھ رہا کرتے تھے اسی جنگل میں چینٹو نام کا ایک چھوٹا بچہ بھی رہتا تھا جو بہت ہی شرارتی تھا ہر وقت کوئی نہ کوئی شرارت ہی کرتا رہتا تھا وہ اپنی ممی ٹونی اور اپنی ایک بری بہن کے ساتھ رہتا تھا اس جنگل میں ایک پکشی نے آئس کریم کی دکان کھولی تھی آئس کریم لے لو آئس کریم تھنڈی تھنڈی آئس کریم آئس کریم لے لو مزے مزے کی آئس کریم لے لو چینٹو بہت ہی شرارتی تھا وہ شرارتیں کر رہا تھا کہ اسے ایک آئس کریم والے کی آواز آئی اور وہ آواز سن کر اس کی دکان پر چلا گیا آئس کریم لے لو آئس کریم لے لو تھنڈی تھنڈی آئس کریم لے لو مزے مزے کی آئس کریم لے لو آجو آجو مزے مزے کی آئس کریم لے لو تھنڈی تھنڈی آئس کریم لے لو آئس کریم لے لو آئس کریم لے لو ارے چاچا چاچا جی بیٹا چاچا چاچا مجھے آئس کریم دے دو آئس کریم دے دو مجھے آئس کریم کھانی ہے ارے چھوٹے بچے کیا تمہارے پاس پیسے ہیں آئس کریم خریدنے کے لئے نہیں چاچا میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن آپ مجھے آئس کریم دے دو دے دو نا چاچا مجھے آئس کریم دے دو مجھے آئس کریم کھانی ہے ارے چھوٹو آئس کریم پیسوں کی ملتی ہے جب تمہارے پاس آئس کریم کے لیے پیسے ہوں گے تب ہی میرے پاس آنا تب ہی میں تمہیں آئس کریم دوں گا چلو ابھی بھاگ جاؤ یہاں سے چنٹو کے پاس پیسے نہیں تھے اور آئس کریم والے کی ڈانٹ سن کر چنٹو یہاں سے بھاگ جاتا ہے چنٹو کی ماں ٹونی چھڑیاں جنگل سے چڑی بوٹیاں لاکر دعایاں بنایا کرتی تھی اور چنگل کے تمام پکشوں کا علاج کرتی تھی ٹونی چھڑیاں تو بہت ہی بولی تھی اسے چو کوئی بھی ان دوائیوں کے بدلے جتنے بھی پیسے دیتا وہ لے لیتی تھی کسی سے بھی زیادہ روپے نہیں مانگتی تھی بس اسی کے ذریعے وہ اپنے گھر کا کھر چلا رہی تھی ارے ٹونی ٹونی میری بیٹی کی کال سے بہت طبیعت خراب ہے مجھے کوئی اچھی سی چڑی بوٹی والی دوائی بنا دو بیٹھو تو تے میں ابھی آپ کو اچھی سی دوائی بنا دیتی ہوں یہ لیجے یہ آپ اپنی بیٹی کو صبح شام کھلا دیجئے گا وہ جل ہی ٹھیک ہو جائے گی ہاں ٹونی میں جانتا ہوں تمہاری دوائی کھاتے ہی میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تمہاری دوائی بہت فائدہ کرتی ہے اسی لیے تو جنگل کے سبی پکشی تم سے ہی دوائی لینے آتے ہیں تم جنگل کی بہت اچھی جری پوٹیاں کٹھی کر کے دوائی بناتے ہو اسی لیے ہمیں شہر جا کر دوائی نہیں لانی پرتی اور اوپر سے تمہیں جتنے بھی پیسے دیں تم لے لیتی ہو کبھی بھی تم نے کوئی ڈراما نہیں کیا چلو اب مجھے پیسے بتاؤ آج میری کتنے پیسے بنے ہیں ارے میٹھو بیہا آپ جتنا بھی دینا چاہیں اتھرے دے دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لو پچاس روپے اتنے میں کام چال جائے گا نا تمہارا چلو اب میں چلتا ہوں جنگل کے سبی پکشی چنٹو کی ماں ٹونی جیلیا سے دوائی لے کر جایا کرتے تھے یہ کہانی ایک خوبصورت سے جنگل کی ہے جس میں تمام پریندے اکٹھے رہتے تھے اور مل جڑ کر زندگی گزارتے تھے آج تو سب پکشی وہاں موجود تھے سوائے ٹونی جیلیا کے ارے سونو ٹونی جیلیا کہاں ہے ورنہ تو تم دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہو پتہ نہیں دوتے بیہا پری تو پتہ کرنا چاہیے تھا آنکھیں وہ تمہاری دوست ہے ہاں آپ سب ٹھیک ہے رہے ہو مجھے پتہ ہونا چاہیے ٹونی تو بڑے آرام سے ٹی وی پر ککیو چینل دیکھ رہی تھی آخر آج ٹونی کو بیریانی بنانی تھی ٹونی کو بیریانی کی رسپی بہت اتمنان سے دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے ورنہ بیریانی خراب ہو جاتی ٹونی بڑے اتمنان سے پورا شو دیکھ کر اب بیریانی بنانے لگی تھی کہ باہت دروازہ کھٹ کٹ آیا کون ہے ٹونی میں سونوں ارے دروازہ کھلو تمہاری دو سونوں ہوں ارے میں آئی ارے ٹونی آج تم باہر کیوں نہیں آئی سب پکشی تمہارا پوچھ رہے تھے ارے سونوں میں باہر آ جاتی لیکن آج میں دلکا رہا تھا کہ سب پکشیوں کے لیے ایک مزے کی بیریانی بناؤں اس کے لیے ایک میں کوکنگ شو دیکھ رہی تھی تاکہ میری بیریانی اور بھی مزے کی چٹکارے دار بنیں ارے واہ کیا بات ہے تمام پکشی تو یہ بات سن کر بہت خوش ہوں گے اچھا تو تم نے ریشپی اچھے سے دیکھ لی ہے نا ہاں ہاں سونوں ویسے بھی میرے ہاتھ میں تو بہت چائکہ ہے بہت مزے کی بناؤں گی کہ تمام کے تمام پکشی انگلیاں چارتے رہ جائیں گے ارے واہ پھر ٹھیک ہے سپونی کیا میں بھی تمہاری مدد کروں ہاں کیوں نہیں پہلے ہم سارے مسالے اور بیریانی کی ساری چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں تاکہ بیریانی بنانے میں آسانی ہو جائے ہاں ٹھیک ہے چلو پھر جلدی جلدی کرو مزے دار بیریانی جلدی سے بنائیں بس جلدی سے بیریانی بنچیں بہت دلکار رہا ہے اے صحیح پوچھو تو میرے موہ میں بھی پانی آ رہا ہے چلو جلدی جلدی بناتے ہیں پھر ٹونی اور سونوں سارا بیریانی کا سامان اکٹھا کرتی ہیں جیسے چاول برتن گی وغیرہ ارے سونوں اس ریسیپی کے مطابق تو سارے مسالے نہیں ہیں گھر میں آپ کیا کریں بیریانی کا ارے پریشان مت ہو پہلے میں تمام پکشیوں کو بیریانی کی پارٹی کے خوش خبری دوں گی پھر ان کے ساتھ مل کر جو مسالے نہیں ہیں وہ اکٹھے کروں گی ٹھیک ہے نا ہاں یہ ٹھیک ہے پر سونوں جلدی آ جانا اچھا ٹھیک ہے جلدی آ جاؤں گی تب تک باقی سامان تیار رکھو میں بس آتی ہوں ٹھیک ہے پھر سونوں چیریا تمام پکشیوں کے پاس جاتی ہے اور ٹونی کی طرف سے پارٹی کے خوش خبری دیتی ہے ارے دوستو میں ابھی ابھی ٹونی کے پاس سے آئی ہوں وہ ہم سب دوستوں کے لئے بیریانی پارٹی کا انتظام کر رہی ہے آج تو بہت مزا آنے والا ہے ارے واہ کیا بات ہے واہ آج تو مزا آئے گا لیکن دوستو ایک مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے دوستو بات یہ ہے کہ ٹونی کے پاس بیریانی بنانے کے سارے مسالے نہیں ہیں اس بات سے بہت پریشان ہیں ہم دونوں کہ کیسے بیریانی بنائیں پارٹی بھی تو کرنی ہے بیریانی پارٹی ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مجھے بلی موسی کی دکان کا پتہ ہے وہاں سے سارے کا سارا سامان مل جائے گا ارے سونوں چیریا بس تم یہ بتا دو کون کون تا سامان لانا ہے وہاں سے سب مل جائے گا یہ لو میں نے یہ لسٹ بنا دی ہے یاد سے ساری چیزیں لے کر آنا ارے تم فکر کیوں کرتی ہو ہم ساری چیزیں لے کر آئیں گے یاد سے چلو ٹھیک ہے تب تک میں ٹونی کے پاس جاتی ہوں تاکہ باقی تیاریاں مکمل کر سکیں پھر جیسے ہی بیریانی کے مسالے اور باقی چیزیں آئیں گی بیریانی بنانا شروع تکار سکیں چلو ٹھیک ہے پھر سارے پکشیں بلی موسی کی دکان کی طرف جاتے ہیں تاکہ بیریانی بنانے کا سارا سمان لائے جا سکے اور سونو چھلیاں ٹونی کے گھر کی طرف جاتی ہیں تاکہ بیریانی بنانے کے لئے ٹونی کی مدد کر سکے اور تیاریاں شروع کر سکے یہ مسالے کہاں ہیں تم تو مسالے لینے گئی تھی ارے ہاں مسالے بس آ رہے ہیں تمام پکشیں بلی موسی کی دکان کا کہہ رہے تھے کہ وہاں سے سارے مل جائیں گے بیریانی کے سارے چیزیں بس وہ آرتے ہی ہوں اچھا ٹھیک ہے یہ دیکھو میں نے باقی چیزیں تیار کر لی ہیں اور پھر کچھ ہی دیر میں سارے پکشیں چیزیں لے کر آ جاتے ہیں ٹونی میں ذرا باہر دیکھ کر آتی ہوں مجھے لگتا ہے سارے پکشیں چیزیں لے آئے ہیں ہاں جلدی جاؤ دیکھو باہر آ گئے ہوں گے سا پکشیں اور پھر جب سونو باہر گئی سچ میں سارے پکشیں آ چکے تھے سونو ان سے تمام مسالے اور چیزیں پکرتی ہے اور کہتی ہے اب میں اور ٹونی ملکر بیڑیانی بنانے لگے ہیں جیسے ہی تیار ہوگی آپ سب کو بلا لیں گے پھر ملکر پارٹی کریں گے اور ملکر میزے بھی کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب تک ہم سب ملکر موج بستی کرتے ہیں پھر سارے پکشیں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور نزیز بیڑیانی بننے کا انتظار کرتے ہیں وہیں ٹونی اور سونو بیڑیانی بنانا شروع کرتی ہیں ٹونی سونو کو ساری چیزیں پکڑاتی ہے اور سونو مزے سے بیڑیانی بناتی ہے کچھ دیر میں بیڑیانی بن کر تیار ہو جاتی ہے ٹونی بیڑیانی تو تھوڑی دیر تک بن جائے گی تاب تک باہر کے کچھ تیاریاں کار لیں آگھر سب پکشی آ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے جلدی جلدی تیاریاں کار لو بیڑیانی تو بس تیار ہے پھر مل کر ہم دونوں سب پکشیوں کو بلا کر لائیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سونو اب بیڑیانی تیار ہو گئی ہے کچھ دیر تک نکلتے ہیں ہاں سب پکشی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے لیکن یاد اکھنا گھر سے جاتے ہوئے گھر کا دروازہ میں یاد سے بند کرنا ہے ٹھیک ہے بابا یاد سے بند کر دیں گے بیڑیانی تیار ہو گئی ہے چلو پھر چلیں پکشیوں کو بنا لیں ارے رکو بیڑیانی دیکھ لیں ایک بار آگ تو بند کر دی ہے نا میں نے دیکھ لوں دیکھ لوں یہ نہ ہو ہماری ساری بیڑیانی اور ساری میند جایا ہو جائے شکر ہے مجھے یاد آ گیا میں نے دیکھ لی ہے بیڑیانی اب چلیں چلو چلو جلدی چلتے ہیں پھر ٹونی اور سونو سب پکشیوں کو بلانے جاتی ہیں ارے وہ دیکھو ٹونی اور سونو آ گئی ہیں دوستو ہم دونوں آپ سب کو بلانے آئے ہیں بیڑیانی بن کر تیار ہو گئی ہے چلو چلو کھانا پڑنا دھنڈا ہو جائے گا اور پھر پتہ ہے مزا بھی نہیں آئے گا بیڑیانی تو ویسے بھی گرم گرم کھانے کا مزا آتا ہے اور پھر سب پکشی ٹونی کے گھر کی طرف جاتے ہیں ارے کیا خانت ہے واہ بھئی واہ واہ کیا خوشبو ہے پھر ٹونی اور سونو مل کر تمام بکشیوں کو بیڑیانی دیتی ہے یہ واہ کیا مزے کے چھکھارے دار بیڑیانی ہے واہ ٹونی تمہارے ہاتھ میں تو بہت ہی مزا ہے ٹونی is the shape سب مزے سے بیڑیانی کھا رہے تھے سب انڈویاں چار ترہے گئے تھے آخر ٹونی نے تو مزے کی بیڑیانی بنائی تھی ٹونی اپنے تریف سن کر بہت خوش ہوئی سب نے مل کر بہت مزا کیا آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب میری دعوت پر آئے مجھے بہت خوش ہوئی آپ سب کے ساتھ مجھے بہت مزا آیا ہے پیارے روز تو اگر آپ کو بھی بیڑیانی پسند ہے تو کمیٹ باکس پر مجھے ضرور بتائیے گا اور پلیس ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کی دئیے گا موسیقو موسیقی 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 موسیقی